موسیقی اسلام علیکم مرمیون کیسے آپ سب ہوفولی سب ٹھیک ہوں گے آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور یقیناً سب کے گھر بہت سی افتار پارٹیز ہو رہی ہوں گی اسی لئے میں آج کے اس لوق میں آپ کے ساتھ افتار کی بہت مزے کی ڈیلیشیس ریسپیز شیئر کر رہی ہوں بلوک کو پورا دیکھیں گا ریسپیز بہت یمی ہیں بہت مزے کی ہیں تو شلنجی پہلی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور بلوک کا آغاز کرتے ہیں ابھی اس وقت سب سے پہلے میں بنانا جارہی تھی پن ویلز اور یہ پٹیٹو کے پن ویلز آج میں بنا رہی تھی اس کو بنانے کے لئے میں نے تین آلو لیا تھے بوائل کر کے ان کو کاٹ کے رکھ لیا ان سب فیجز کو میں نے چاپ کر کے اس میں کٹ کر کے ڈالا تھا اور اس کے بعد اس میں شامل کیا میں نے ایک چمچ سکھہ دنیا کا پاودر ایک چمچ کٹیوی لال مرش ایک چمچ زیرہ ایک چمچ لال مرش کا پاودر ساتھ میں تھوڑا سا میں نے اس میں نمک ایڈ کیا اور تھائیم ایڈ کیا یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں نے مکسر کو اچھے سے گن لیا تھا اور بہت ہی فائن میں نے اس کو پیس بنا لیا تھا آپ کو اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے میش کر لیں بہت فائن آپ نے میش کرنا ہے اب اس کے لئے ہم ایک ڈو تیار کر لیں گے ڈو تیار کرنے کے لئے میں نے یہاں پر ایک کپ میدہ لیا ہے اور پانی سے میں نے اس کو آٹے کی طرح گون لیا ہے چھوٹا سا پیڑا بنا کے ہیں تو میں نے اس کو اوائل لگا کے رکھ دیا تھا دس سے پندر منٹ کے لئے آپ نے اسے ضرور رکھنا ہے اس سے روٹی بہت اچھی بنے گی اور اب میں نے اس کی روٹی بنا لی روٹی جو ہے وہ میں نے سکوئر شیپ میں بنائی تھی پہلے آپ اسے اچھے سے رول کر لیں اس کے بعد نائف سے کٹ کر کے آپ اسے سکوئر شیپ دے دیں میں نے تو ایسے ہی اس کو سکوئر شیپ دے دی تھی آپ چاہیں تو آپ نے نائف کا یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو ہم نے ایک مکسر قیار کیا تھا پٹیٹو کا وہ مکسر ہم نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے پیسٹ کر لینا ہے اور پوری روٹی پر ایون لی آپ نے اسے سپیٹ کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے اسے ایون کرنا ہے اس کی سرفیس جو ہے وہ بہت ہی سمود بہت ایک جس ہی ہونی چاہیے بس اس بات کا اپنا خیال رکھنا ہے میں نے ایک سپیکشولا سے اس کو بہت اچھے طریقے سے پیسٹ کیا تھا اس کے اوپر اور پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے ایون بھی کر لیا تھا اچھا اس کے بعد میں نے یہاں پر گرین چھٹنی کا یوز کیا ہے میرے پاس یہاں پر ایک میچلز کی گرین چھٹنی تھی وہ بہت ہی جوسی سی اور تھوڑی کھٹی مٹھی ہوتی ہے اس کا ٹیز جو ہے وہ بہت اچھا ہے اگر آپ کے پاس وہ اویلیبل نہ ہو تو آپ گھر پر گرین چھٹنی بنا کر وہ بھی اس کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس ذرا ٹائم کم تھا اس تھی میں نے باہر کی ریڈی میٹ ہی اس کی تھی گرین چھٹنی اور اس کے بعد اس کو اچھے سے آپ نے سپریٹ کر لینا ہے اسی سپیکشولا سے آپ ایون کر لیں اس کو اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس روٹی کو رول کرنا شروع کر دیں گے رول جو ہے وہ آپ بہت اچھے طریقے سے چھوٹا چھوٹا پیس لے کے اس کو رول کریں تاکہ آپ کا رول جو ہے وہ بہت اچھا ہو اور آپ نے اسی اتنا رول کرنا ہے کہ یہ ایک پتلی سی سٹک بن جائے اور کافی لونگ ہو جائے اس کے بعد آپ نے نائف سے اس کو کٹ کر لینا ہے اچھا یہاں پر مجھے تھوڑا سا یہ مکسر جو ہے وہ پتلہ لگ رہا تھا اور سرفس پہ یہ تھوڑا سا چپک رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اس میں میدہ اوپر ڈسٹ کر کے تو اس کے بعد اس کو مزید اور رول کر لیا کیونکہ ہم نے بنانے اس کے پن ویلز تو جتنا یہ پتلہ ہوگا اتنے ہی اچھے فائن سے آپ کے پن ویلز بنیں گے پن ویلز ہمیشہ تھوڑے سے پتلے ہوتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اس کو موٹا کریں گے تو وہ ٹیسٹ میں جو ہے وہ اچھے نہیں لگیں گے جو میدہ ہے وہ اچھے سے پکے گا نہیں تو اس وجہ سے ہم نے اسے بہت پتلہ پتلہ کٹ کرنا ہے اب ایک نائف کی مدد سے میں اس کو چھٹ چھٹی بائٹس میں بنا لوں گی ہلکہ ہلکہ اسے کٹس لگا لوں گی جس طرح سے ہم ڈو پہ کٹ لگاتے ہیں پیڑے بنانے کے لیے اس طرح سے ہم اسے کٹ لگا لیں گے اب تمام کٹ میں نے لگا لیا اور اس کے بعد ایک ایک کو اٹھا کر تو ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اسے فلیٹ کر لینے اور اس طرح سے سرکل سی اس کی شیپ بن جائے گی اب میں نے تمام پر ان ویلز تیار کر کے اسے ایک ڈش میں رکھ لیا دے ہاف جو ہے وہ اس ڈش میں آئے تھے ہاف میں نے دوسری ڈش میں رکھ لیا تھے اس کے بعد میں نے ایک باول لیا اس پہ میں نے دو چمچ مائدہ ڈال کے تو اس پہ میں نے پانی ڈال کے اس کا ایک پتلا سا سلری بنا لی تھی اور اس کے بعد ایک ایک پن ویل کو اٹھایا اور اس سلری میں ڈپ کر کے ساتھ ہی اسے فرائے کرتی رہی اور یہاں پر اوائل جو ہے وہ میڈیم فلیم پر آپ نے رکھنا ہے تاکہ یہ جو مائدہ ہے یہ اچھے سے پک جائے اگر آپ بہت ہائی فلیم پر اسے کوک کریں گے تو یہ اندر سے کچھا رہ جائے گا اور اوپر سے اس کا جس کلر چینج ہو جائے گا تو ہم نے میڈے کو بہت اچھے سے پکانا ہے اس لیے ہم اسے ہلکی آنچ پر فرائے کریں گے اور اب جو ہے پن ویلز لیار ہے ان کو میں ڈش آرک کرلوں گی اور یہ پن ویلز کی فائنل لک ہے اس کا کلر آپ چیک کریں ٹیکشش چیک کریں ماشاءاللہ بہت ہی پیارہ لگ رہا ہے گولڈن سے بہت ہی یمی پریسپی سے پن ویلز لیار ہوئے ہیں اور یہ ٹیسٹ میں بھی بہت یمی ہوتے ہیں ایک بار آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک تو فرنڈلی بجٹ ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کرنا تو اب سیکنڈ ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے کچھ بان لیس چکن بنا رہی تھی کیوبز میں کٹ کر رہی تھی اور اس کا میں نے بنانا تھا تکا چکن اور اس کو جو ہے وہ ہم سینوچز میں بھی یوز کریں گے اور اس سے میں ریپس بھی بناوں گی تو آج میں ریپس ہو ہیں وہ بہت ہی ڈیفرن سٹائل میں بنا رہی ہوں ریسپی کو دیکھیں گا بہت مزی کی ریسپی ہے اور بہت ایزی ریسپی ہے جٹ پٹ یہ بن کر تیار ہو جاتی ہے تو میں نے یہاں پر ایک بریس لی تھی اس کے فلے کٹ کر کے تو پھر میں نے اس کو بان لیس بنا لیا تھا کیوبز کر کے اچھا اب یہاں پر جو میرا اس کی میرینیشن کا کلپ تھا انگریڈینز کا وہ میس ہو گیا تو میں آپ کو ویسے ہی زبانی بتا دیتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا کیا ایٹ کیا تھا یہاں پر میں نے جو بان لیس سکن ہے اس میں میں نے ایک چمچ کٹی ہوئی لال مش ایٹ کی تھی ایک چمچ ٹکہ مسالہ ایٹ کیا تھا ایک چمچ میں نے تندوری مسالہ ایٹ کیا اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا اس میں چارٹ مسالہ ایٹ کیا اور سوکھے دنیے کا پاوڈر اور لال مش کا پاودر ایڈ کیا یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں سرکا اور ساتھ میں چلی سوس ایڈ کر دیا اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا اور اب میں نے اسے کوک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کو میں نے مارینیٹ کرنے کے لیے نہیں رکھا تھا ٹائم کم تھا اور میں نے بس اسے جلدی سے ہی فوراں سے کوک کر لیا تھا کیونکہ مسالے ہمارے ماشاءاللہ کافی اچھے اس میں میں نے ایڈ کیے تھے تو اس کی مجھے یہ نہیں تھا کہ یہ تھوڑا سا پیکا پیکا بنے گا بہت ہی اچھا سپائسی سا بن کر ریڈ ہوا تھا اور یہ چکن جو ہے وہ میں ہمیشہ بنا کر فریزر میں رکھتی ہوتی ہوں اس میں سینویچز بناتی ہوں اور پیزا بھی بنا لیتے ہیں ہم یہ ہمارے پاس چکن بنا ہونا تو بہت آسانی ہو جاتی ہے لیکن جو رمضان کے لیے میں نے چکن بنا کر رکھا ہوا تھا وہ آلموسٹ فینش ہو گیا تھا اس لیے مجھے آج امرجنسی میں یہ والا چکن تیار کرنا پڑا تھا کیونکہ میں نے اس کے سینویچز بنانے تھے اور ریپ بنانا تھا تو اب چکن جو ہے ہمارا کوک ہو گیا تھا اس کو میں نے لٹ لکھا کے تھوڑے دی کے لیے پکایا تھا اس میں میں نے بالکل بھی آئل شامل نہیں کیا جس میں نے اس سے ویسے ہی کوک کیا ہے اب جی دوسری سائٹ پر میں نے ریپ لے لیا ہے اور ریپ کے اوپر میں نے مایو لکھا کے اس کو اچھے سے سپریٹ کر کے تو اس کے اوپر میں نے لٹس لگا دیا اب اس کے اوپر میں کیوکمبر ایٹ کروں گی کیوکمبر سائٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر میں چکن لگا دوں گی چکن جو ہے وہ کونٹیٹی آپ اس کی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں یہاں پر کافی ہیوی ریپس بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے چکن تھوڑا سا زیادہ ایٹ کیا اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا سیلرڈ کر کر کے رکھ لیا تھا انین تھا ساتھ میں میں نے یوز کیا تھا بندگو بھی اور کیرٹ ان سب چیزوں کو میں نے کٹ کر کے واش کر کے رکھ لیا تھا اور یہ سب چیزیں میں اب میں اس میں شامل کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں بلیک آلف کا بھی یوز کروں گی اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹیکشر بھی بہت زبردست آتا ہے اور ٹیسٹ میں تو بہت ہی زبردست لگتا ہے اچھا اس کے ساتھ سوسز جو میں یوز کر رہی ہوں آج وہ ہے باربی کیوک سوسز اور ساتھ میں مائو یہ چیزیں اس کے اوپر ایڈ کر کے پھر میں ریپ کو اچھے سے رول کر دوں گی یہاں پر میں ریپ کو جو ہے رول کر کے بعد میں گریل کروں گی گریل کرنے کے بعد میں نے اس کو کٹ کرنا ہے ہاف اف سلائی سم کریں گے کیونکہ ریپ کافی بڑا ہے تو اس کو میں نے ہاف اف کر کے جو ہے وہ سرف کرنا ہے اب تمام ریپ کو میں نے بنا کر تو سائٹ پر رکھ لیا تھا اس کے ساتھ اب میں دئی بھلے بنانا چاہ رہی تھی دئی بھلے میں نے فکوڑیاں بھی گو کر رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں جو بھلے تھے وہ بھی گو کر رکھے ہوئے تھے اور آلو بھی میں نے بوائل کر کے رکھ لیا تھے تو لیئر لگائیں گے سب سے پہلے فکوڑیوں کی اس کے اوپر میں نے بھلو کی لئے لگا دیا دئی بھلے جو ہیں وہ تھوڑا زیادہ میں کونٹیٹی میں یوز کر رہی ہوں دئی بھلے جو ہیں وہ میں تھوڑی سی زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی تھی اس لیے میں نے بھلو کا تھوڑا سا زیادہ استعمال کیا تھا آلو جو ہیں وہ جس میں نے دو ہی لیے درمیانے سائز کے ان کو میں نے کٹ کر کے بوائل کر کے رکھ لیا تھا اس وقت آلو بھی ٹھنڈے ہو گئے تھے اب میں اس کے اوپر آلو اچھے سے سپریٹ کر کے ساری سائٹس پر لگا کے تو اس کے بعد میں اس کے اوپر چارٹ مسالہ ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں میں اس کے اوپر سیلٹ بھی ڈالوں گی چارٹ مسالہ جو ہے وہ پہلے میں ضرور ایڈ کرتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پکوڑی بھلو اور آلو میں چارٹ مسالے کا ذائق اچھا سا آ جاتا ہے اس طرح سے چارٹ مسالہ ایڈ کرنے کی وجہ سے جو پکوڑیاں اور بھلے اور آلو ہوتے ہیں وہ پھیکے پھیکے نہیں لگتے اچھا اب میں نے سیلٹ کر کے رکھا تھا سیلٹ میں میں نے تھوڑا سا آنین یوز کیا ہے بندگو بھی اور کیارٹ یہ سب چیزیں میں نے قدو کش کر کے رکھی ہیں اور ان سب کو دھوکے تو اب میں اس پر ایڈ کر دوں گی اور اس سے ٹیکشٹر جو ہے وہ بہت اچھا آ جاتا تھا اور ٹیس بھی بہت اچھا آتا ہے آج میرے پاس انلی کی چٹنی نہیں تھی وہ میں نے بنائی نہیں تھی آلو بہارے کی آلو بہارے کی آلو بہارے کی میرے پاس چٹنی بنی ہوئی پڑی ہوئی تھی اور اس کی ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیعر بھی کی ہوئی ہے تو تھوڑی تھوڑی میں نے آلو بہارے کی چٹنی کہیں کہیں پہ سپریڈ کی تھی اور اس کے بعد دہی بھرلے جو ہے وہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور جو میٹھی چٹنی کا استعمال ہوتا ہے اس کی بھی آپ کو اتنی زیادہ ضرورت بھی محسوس ہوتی دوسرے سائٹ پر میں بنانے جا رہی تھی چکن رول چکن رول اوریڈی میں نے بنائے ہوئے تھے اور اس کو میں نے اب جس فرائے کرنا تھا اس کی ریسپی جو ہے وہ بھی میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی لیا آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو میں نے فرائے کر لیا تھا اور ساتھ ہی جو ہے پھر میں نے اس کو پلیٹر میں ڈش آؤٹ کر کے سب چیزیں سٹ کرنی تھی روز کو میں نے فرائے کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے ساتھ میں گرین چھٹنی بنا رہی تھی کیونکہ دئی بھلوکیلی مجھے گرین چھٹنی بھی چاہیے تھی اور آج گرین چھٹنی بھی نہیں تھی میں نے بالکل فریش بنانی تھی جو دئی بھیلے تھے وہ میں نے بنا کر تو فریش میں رکھ دیا تھے سب سے پہلے میں نے آج کچن میں آتے ساتھ فروٹ چارٹ بنائی تھی فریش میں رکھ رہی تھی جب بھی ہم دئی بھیلے اور کریم چارٹ بگر ہے بناتے ہیں نا تو اس کو فریج میں یا فریزے میں ضرور رکھ دیں تاکہ افتاری کے ٹائم جو ہے وہ تھوڑی سی تھنڈی ہو تھنڈی اگر ہم سرف کریں گے نا تو ٹیسٹ میں بہت اچھی لگتی ہے اس لیے آج کے افتار میں جو میں نے اپنی فیملی کے لیے دعوت بنائی تھی اس میں میں نے سب سے پہلے دونوں چیزیں یہی بنا کر تو فریج میں رکھی تھی اس کے بعد باقی میں نے کام کیا تھے اور آج ہم میرے گھر بڑی سسٹین لوگ کی افتاری تھی تو اس لیے ان کے لیے میں یہ تمام ڈشز بنا رہی تھی اور بہت مزے کی بنی تھی اور یہ ریسپیز میں نے آپ کے ساتھ بھی اس لیے شیئر کی ہیں بہت زیادہ میں نے پروپر شیئر نہیں کی لیکن آپ کے ساتھ میں نے اس لیے شیئر کی ہیں تاکہ آپ کے گھر کوئی فیملی گیسٹ آ جائے اور افتار کے لیے منیوں میں یہ بہت زبردست ریسپیز ہیں جو آپ کے بہت کام آنے والی ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی اچھا چلتے ہیں اب اپنی نیکس ریسپی کی طرف اور یہ میں بنانے جاری تھی سینوچز اور یہ میں آج بنانے جاری تھی باربی کیوب سینوچ تو اس کو بنانے کے لیے میں نے جو چکن ابھی سب سے پہلے میں نے تیار کیا تھا بولنلس چکن اس کو میں نے تھوڑا سا شرٹ کر لیا تھا اور ایک برڈ لے کے اس کے کنارے کٹ کر کے اس کے اوپر باربی کیوب سوس لگا کے اس کے اوپر یہ میں نے چکن سپریٹ کر لیا اور اس کے بعد اب اس کے اوپر ہم کھیلے لگا دیں گے کیوکمبر جو ہے وہ جتنے بھی ہم سینوچز بناتے ہیں اس میں کیوکمبر اور آئسپرگ جو ہے یا لیٹس اس کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے اس سے سینوچ کی لپ بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ جو ہے یہ میں کول باربی کیوب سینوچ بنا رہی تھی اگر آپ چاہیں تو آپ ان سینوچز کو گریل بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اسی طرح سپ کریں گے تو یہ ٹیسٹ میں زیادہ اچھے لگتے ہیں اور میری سسٹرین لوگ کی فیملی کو یہ بہت پسند آئے تھے سب لوگوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ تعریف کی تھی سب پوری افتاری جو ہے وہ بہت اچھی لگی تھی آج کا افتار منیو بہت زبردستہ اور بس اچانک سے ہی میں نے یہ ڈیسائٹ کیا تھا کہ ہم یہ یہ بنائیں گے کیونکہ پہلے سے ہمارا کوئی پلان نہیں تھا کہ اس طرح سے ہم منیو جو ہے وہ کیا بنائیں گے بس اچانک سے ہی سب کچھ ہم نے ڈیسائٹ کر لیا کیونکہ میری سسٹرین لوگ جو ہے وہ اچانک ہی آئی تھی تو اس وجہ سے لیکن جو بھی ہم نے منیو ڈیسائٹ کیا جھٹ پٹ بنا اور بہت ہی یمی بنا اب جی چکل لگانے کے بعد میں نے جو کیوکمبر تھے وہ سیٹ کر دیئے سنوش کے اوپر اس کے بعد میں نے اس کے اوپر لٹس لگایا ہے لٹس لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر خوڑے سے آلٹ لگا دیا تھے اس سے لوگ بہت اچھے آئے گی پیس بہت اچھا آئے گا وہ آپ نے مست لگانے ہے دوسرے سلائس پہ آپ نے مایو لگا لینی ہے مایو لگانے کے بعد اب میں نے سنوش کو بند کر لیا سنوش کو بند کر کے پھر میں نے اس کو کٹ کر لیا یہاں پر سنوش کو ہم فور پیسز میں کٹ کریں گے اس سے جب ہم سینویچ کو پریزنٹ کریں گے اس کو ایک پلیٹر میں ڈش آؤٹ کریں گے تو بہت ہی زبردست اس کی لکھ آئے گی اس طرح سے جب ہم پریزنٹ کرتے ہیں ڈش میں تو جو اندر سے جو سینویچ کی انگویڈینز ہوتے ہیں وہ بہت اچھے سے واضح طور پر نظر آتے ہیں اور سینویچ کی لکھ اتنی زبردست لگتی ہے یہ سینویچز آپ پہ ایک بار ضرور رائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کی فیملی یہ سینویچز کو بہت زیادہ پسند کرے گی اور دوسری طرف میرا بیٹا اس وقت جو میں نے ابھی ریپس بنائے تھے ان کو گریل کر رہا تھا گریل کر کے پھر میں نے لاس مومنٹ پہ ہم نے گریل کیے تھے کیونکہ ہم نے اس کو گرم گرم سرف کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو پھر میں نے ٹو پیسز میں ڈیوائیڈ کر لیا تھا اور اس وقت جو ہے افتار میں آدھا گھنٹہ باقی تھا لیکن الحمدللہ میری افتاری کی مکمل تیاری ہو گئی تھی تمام ڈیشز میں نے ریڈی کر لی تھی اور اس وقت جسٹ ٹیبل کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کرنا باقی رہ گیا تھا گیس بھی آ چکے تھے جسٹ ہم بھائی جن کا اور ان کے بیٹے کا ویٹ کر رہے تھے باقی بچیاں اور باجی جو ہیں وہ اللیٹی پہلے سے آئے ہوئے تھے تو ٹیبل جو ہے وہ بچے مل کے ڈیکوریٹ کر رہے تھے اور ابھی بھی تقریباً آدھا گھنٹہ باقی تھا اور جب بھی میں کوکنگ کرتی ہوں تو پھر افتار کا جو ٹیبل ہے نا وہ ہمیشہ بچے ہی سیٹ کرتے ہیں اور آج تو ایسے بھی گیسٹ آئے ہوئے تھے تو تھوڑے برطن زیادہ رکھنے تھے اور اچھے سے ہم نے ٹیبل کو ڈیکوریٹ کرنا تھا تو پھر اس کے لیے ہزبنڈ نے اور بچوں نے ہی ہلپ کی اور اگر آپ کے پاس پندرہ سے بیس منٹ بھی افتار میں باقی ہونا تو ٹیبل سیٹ ہوا ہو تو بہت آسانی ہو جاتی ہے پھر میری اور ساتھ ساتھ جتنے بھی میں نے ڈشز بنائی ہوتی ہے نا ان کی ویڈیو بھی اچھے سے ریکارڈ ہو جاتی ہے اور اس طرح سے مجھے نا بہت ریلیکس فیل ہوتا ہے کہ جتنی میں نے محنت سے چیزیں بنائی ہیں ان کی اٹیس ویڈیو پروپر بنی ہے اور اس کے بعد ان کی فانل لوگ جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے لے کر آ رہی ہوں تو اس وجہ سے نا پھر مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے کہ میں جلدی افتاری کے تیاری کروں داکھے ٹیبل پروپر سیٹ ہو جائے اچھا آج بڑی مزید کی بات ہوئی کہ میرے ہزبن کی جودی نہیں مل رہی تھی گھر میں پیننے والی اور وہ میرا چپل پین پین کے پھر رہے تھے اور جب میں نے ویڈیو میں دیکھا اس ٹائم تو مجھے حساس نہیں ہوا لیکن جب ابھی میں وائس آور کر رہی تھی تو میں نے ویڈیو میں دیکھا تو بہت عجیب سا لگ رہا تھا کہ ہزبن میری جودی پین کر گھوم رہے ہیں تو اس ٹائم تو مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ ہزبن نے کیا پیننا ہوا اور اس ٹائم میں کافی زیادہ بیزی تھی تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے میری جودی پینی ہوئی تھی اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ میں اپنے ہزبن کی جودی ہمیشہ پین لیتی ہوں تو یہ فرس ٹائم میں ہوا ہے کہ ہزبن میری جودی پین کر تو افتار میں گھوم رہے ہیں اور اس وقت پلحال ویڈیو دیکھنے میں تو مجھے بہت ہی اور سا فیل ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور میری ویڈیو میں یہ چیز دیکھ کر تو مجھ سے کوشن پوچھے میں خود ہی اس کو کلیر کر دیتی ہوں کہ غلطی سے میرے ہزبن نے میری جودی پینی تھی کیونکہ ان کی جودی مل نہیں رہی تھی اچھا اینی ہاؤ اب اس وقت جو ہے ماشاءاللہ افتار کی ساری تیاری ہو گئی اور بچوں نے مہت ہی اچھا تیبل ڈیکوریٹ کیا اور میں نے تمام بیشز بہت اچھے سے پریزین کر کے تو اب میں نے ان کو دینا شروع کر دی تھی کہ وہ یہاں پر تیبل پر جو ہے وہ ڈیکوریٹ کریں اور آج ہمارے گھر پر فرس ٹائم شیطود بھی آئے تھے یہ گلے خراب کے لیے بہت ہی سپیشل ہوتے ہیں ہزبن نے سپیشل میرے لیے لے کر آئے تھے کیونکہ گلہ میرا کافی دنوں سے خراب تھا آواز بہت عجیب سی ہوئی بھی تھی تو پھر شاید ان کو بھی بڑی بھولی لگ رہی ہوگی میری آواز اس وجہ سے وہ سپیشلی میرے لیے لے کر آئے تھے کہ آپ شیطود کھالو اور شاید تمہاری آواز ٹھیک ہو جائے گلے خراب کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ آپ بھی اس سیزن میں اپنے گھر میں ضرور شیطود کا استعمال کیجئے گا اس کا شیک بنا لیں یا جسٹ ویسی ہی آپ اسے جو ہے وہ یوز کر لیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں اور لاس مومنٹ پہ یہاں پہ میں نے جو سٹرابری کا شیک تھا وہ بنا لیا تھا سٹرابری کا پینک لورڈا تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ سٹرابری کو میں نے پہلے سے پندہ بیس منٹ پہلے ہی فریزر میں سے نکال کر رکھ لیا ہوا تھا اس طرح سے بلنڈ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو بلنڈر میں ڈال کے یہاں پھر آپ ہینڈ بلنڈر یوز کر لیں جس طرح سے آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا سالٹ ایڈ کریں ساتھ میں چینی اور سالٹ جو ہے وہ میں کالا نمچھتے یوز کرتی ہوں تھوڑا سا بلیک پیپر اور تھوڑی سی چینی اس میں شامل کر کے اس کو اچھے سے میں بلنڈ کر لیتی ہوں جب وہ بہت بھی فائن سا پیسٹ بن جاتا ہے تو اس کے بعد میں اس میں پانی شامل کر دیتی ہوں اور سٹرابری جو ہے وہ تھوڑی سی فریز ہوتی ہے تو اس طرح سے نا ٹیس بھی بہت اچھا آتا ہے بڑی ٹھنڈ ٹھنڈی ریفریشنگ وائب آتی ہے اور بہت ہی ریفریش سا جوز تیار ہو جاتا ہے اور موسی اس رمضان میں میں نے صرف سٹرابری کا ہی جوز زیادہ تر بنایا ہے اور وہ بجوں کو بھی بہت پسند آتا رہا ہے تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز ہے تو آج افتار میں یہ بھی ان کو ٹیس کرواتی ہوں میبھی ان کو اچھا لگے تو واقعی بہت اچھا لگا تھا اور ابھی میں آگے چل کے آپ کو تمام ڈیشز کی فائنل لوگ بھی دکھاؤں گی اور ایکشری یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ میں نے بہت ہی جھٹ پٹ بنائی ہے بہت جلدی سے منیو ریسائٹ کیا تھا سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا بناوں اگر آپ کو پہلے سے بتاؤ کہ آپ کے گھر مہمان آرہے ہیں تو آپ اچھا سا منیو ریسائٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کیا کریں لیکن الحمدللہ تھوڑا سا میں نے اپنا دماغ لڑا لیا تھا اور بس جلدی یہ سب چیزیں بنا لی تھی لیکن ماشاء اللہ الحمدللہ میری فیملی کو بہت پسند آئی اور ان لوگوں نے بہت زیادہ خوش ہو کے افتار کیا تو اس طرح سب نے مل کر بیٹھ کے بہت انجوائے کیا بہت مزایا تھا بس یہ تھا کہ بھائی جن کافی تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تھے افتاری ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہ پہنچے تھے لیکن ماشاء اللہ سب لوگوں نے بہت خوش ہو کے افتار کیا بہت مزایا تو اسی طرح مل کر بیٹھنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے اس طرح جب سب فیملی کٹھے ہو کر بیٹھتی ہے اچھا جو دئی بھلے تھے نا وہ میں نے فریزے میں رکھ دیا تھے تو گرین چھٹی میں نے بعد میں بنائی تھی تو پھر میں نے گرین چھٹی لاس میں جب ٹیبل پہ سب ہو گئے تھے دئی بھلے تو اس کے اوپر میں نے گرین چھٹی بھی ڈال دی اور اس کے بعد تھوڑا سا سالر ڈال کے چھٹ مسالہ ڈال کے اس کو بڑا اچھا سا میں نے پریزنٹ کر دیا تھا اور یہ میرے ٹیبل کی فائنل لک تھی اور ڈشز بھی میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا یہ تمام ریسپیز آپ کو پسند آئی ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا اس کا فیڈ بیک دیجے گا جھٹ پٹ سے دعوت تیار ہوئی ہے یہ تمام ریسپیز ایسی ہیں جو آپ ایت پر بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ایت پر بھی اپنی فیملی کے لئے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈی پیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل کے آئیکن کو بٹن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی بھی ویڈیو آپ کو مل سکے اور دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا پیاروں کا خیال رکھے میں اب آپ سے ملوں گی نیکسٹ اپنے ویلوگ کے ساتھ نئی ریسپیز کے ساتھ اور یہ جو لاسٹ اچرا باقی رہ گیا ہے اس نے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھیں آپ سب لوگ میری دعاوں میں ضرور شامل ہیں آپ سب لوگ کے لئے میں بہت زیادہ دعائیں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو ہے اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ہمائی تمام دلی نیک خواہشات کو پورا کرے اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت ہوں گی اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا اللہ پیس موسیقی